اسلام علیکم جو تمام دوست اور اسپائرنٹ جو ون پیپر اگزامٹ کے طورے ایک اچھی جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ذریعی ترقیاتی بینک لیمیٹڈ کی طرف سے تین سو جوبز جو او جی تھری جسے ایم سیو بھی کہتے ہیں ان کی جوبز اناؤنش ہو چکی ہیں اور یہ بہت اچھی جوبز ہیں بہت ہی اچھی جوبز کنسیڈر ہوتی ہیں سیلری وائز تنخواہ وائز اور اس کی ریسپیکٹڈ بھی ہے سوشل ریسپیکٹ بھی ہے ایم سیو کی اور یہ ایک ذریعی ترقیاتی بینک کے اندر ایک بہت اچھی جوب ہے کیونکہ زیٹی بیل ایک سیمی گرمنٹ ادارہ اور اس کے اندر سیلریز بھی اچھی ہیں اور اس کے علاوہ ایک ریسپیکٹڈ جوب ہے اور ابھی ہم نیچے ایڈ بھی دیکھ لیتے ہیں کتنی جوبز ہیں کون کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے ہمارے چلالوں کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آکن کو بھی ادباہ لیں تاکہ آنے والی جتنی بھی وی� ویڈیوز ہیں جوبز کے لیٹڈ اور ان کی تیاری کے لیٹڈ ہم آپ تک پہنچا سکے اسی چینل پر انشاءاللہ میں اس اس بی کے لیٹڈ بھی چیتے ہیں کیونکہ میں نے تیندہ فی اس اس بی بھی دیا ہوئے تو میں اس اس بی کے لیٹڈ بھی انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کروں گا جی تو آنے شروع کرتے ہیں تو یہ جی ہے زی ٹی بیل آر ٹی پل ای ریٹڈ ریٹڈ ریناوند سپیشلائز فنانسل انسٹوشن ویدہ ویڈ نیٹورک آف اوور پانچ سو بر برانچیز آل اکراؤز کانٹریز لکنگ فر ہائیلی موٹیویٹی کونفیڈنٹ ریزلٹ آرینڈ انڈیویجوالز ہو آر ریکوائیڈ تو ازیوم در رول آف افیسر گریڈ 3 ایم سیو آن دے فالووین بیسی الیجیبیلیٹی کرائیٹیری آ میں اپلائی فاردہ پوزیشن وہ کہتے ہیں کہ زی ٹی بیل کی پانچ سو سے زیادہ برانچیزیں پاکسان کے اندر تو اس میں آپ ایم سیو کی جو بی کوئر کر سکتے ہیں جو جس کی ج اپس اناؤنس کی گئی ہیں تو یہ پوزیشن جی الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ کے سب سے نمبر ون پر جی او جی تھری ایم سیو یہ آل اکراؤز پاکستان اے جے کے اینڈ جی بی ازاد جمعو اور کشمیر اینڈ جی بی گلکل بلدستان وارے لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں مینیمم کولیف کشن جو آپ کی ہونی چاہیے وہ جی سکسٹین ایئر ایجوکیشن سولہ سالہ تعلیم ہے اس میں آپ کا بیس آنر بھی ہو سکتے ہیں ایم میسی بھی ایم میسی بھی ہو سکتا ہے تو یہ آپ کی ہونی چاہیے پریفرنس ان لوگوں کو دی جائے گی جن لوگوں کی اگری کلچر کے اندر دیکھ رہی ہوگی جن لوگوں نے اگری کلچر کے اندر گریجویٹ کیا گا تو ان کو پریفرنس ملے گی لیکن ایسا نہیں ہے کہ باقی لوگ کو پریفرنس نہیں ملے گی یا باقی لوگ اپلائی نہیں کر سکتے باقی لوگ بھی اپلائی کریں گی پریفرنس جو ایک ہوتا ہے نا کہ لیفریج ملنا ایک تھوڑا سا بینیفیٹ ملنا وہ ان ان کو ملے گی جو اگری کلچر کے اندر گریجویٹ ہے باقی لوگ بھی اپلائی ضرور کریں اب ایسا نہیں ہے کہ اگری کلچر کا بندہ ہو وہ آئے اور وہ اتنا ٹیلینٹڈ نہ ہو اتنا وہ کانفیڈنڈ نہ ہو تو وہ ایک دوسرا بندہ جو کانفیڈنڈ بھی ہے ٹیلینٹڈ بھی ہے اور ایک اچھا کام کر سکتا ہے اور وہ اس نے اگری کلچر نہیں پڑھا وہ اس نے فدیکس میات پڑھا ہوئے تو اس کو پھر پریفرنس ملے گی پریفرنس ملتی ہے آپ کے میشہ ٹیلن ہیں اگر تو اس کے بعد یہ اپلیکنٹ شوڈ ہیف مینیمم ٹو پنٹ فائیو آٹ اف فور سی جی پی ہونے چاہیے اگر ٹو پنٹ فائیو ہونے چاہیے کم از کم فور سی جی پی میں سے یا پھر ٹری پنٹ فائیو ہونے چاہیے فائیو سی جی پی جہاں پر ہے سسٹم اس اپلیک کے بلا سکسٹی پرنٹ مارکس ہونے چاہیے اگر جہاں پر ایک جو کنونشل سسٹم ہے جو اینوال سسٹم ہے ادھر ہے تو پھر آپ کی سکسٹی پرنٹ مارکس ہونے چاہیے دیکھیں جی یا تو آپ کی ٹو پنٹ فائیو ہونے چاہیے آٹ اف فور سے یا پھر ٹری پنٹ فائیو ہونے چاہیے آٹ اف فائیو سے یا پھر آپ کی سکسٹ مارکس ہونے چاہیے جو نمبر آف ویکنسیز ہیں وہ ہیں تین سو تین سو ایم سیو کی ویکنسیز ہیں اور یہ بہت اچھی اپرشنیٹی ہے ڈوال نیشنیلٹی اپلائی نہیں کر سکتے ایج لیمٹ جی آپ کی میکسیم جو ایج ہے وہ ٹونٹی ایٹ ہونے چاہیے اپلائی نہیں کر سکتے اپلائی تو وہ لوگ بھی اپلائی نہیں کر سکتے اس کے بعد یہ آپ کی اٹھائی سال جو ایج ہے اٹھائی سال جو آپ کی ایج ہے وہ ہونے چاہیے جب لاسٹ ایٹ اپلائی کرنے کا ہو اور آپ کو انٹرویو یا تیس کے دن تی ایڈ یہ نہیں ملے گا اور آپ اپلائی کہاں سے کر سکتے ہیں ہاوٹ اپلائی تو جو انٹرسٹڈ کیانی ڈیٹ ہیں وہ اوٹی ایس کے پلیٹ فرم پر جا کر اوٹی ایس کے طرح اپلائی کر سکیں گے اور انشاءاللہ میں اس پ ویڈیو بھی بناوں گا کہ آپ اس پر کیسے اپلائی کر سکتے ہیں آفٹر سبمیشن آف آنلین اپلیکیشن اپلیکیشن آر اڈوائی چیک اوٹی ایس ویب سائیڈ آپ نے بار بار اپی اوٹی ایس کی ویب سائٹ جیک کرتے رہے نہ تاکہ اگر کوئی رولر مسلیپ آگی ہے سکرین ٹیسٹ کیجول ہے یا کوئی بھی آگے فردر زلٹ آیا کا انٹرویو آئے گا تو آپ کو اوٹی ایس کے پلیٹ فرم سے پتا چلتا رہے گا اس کے بعد انٹرس ہم سب کو ایک اپلائی دیں گے یہ جی ایڈ کے مطابق ہے تو یہ تھا جی ہمارا آج کا ایڈ جس کے اندرہ میں نے دیکھا کہ زیٹی بیل کے لئے جو جوب آئی ہیں یہ بہت ہی اچھی جوب ہیں ایم سیو کی لیول کی جوب ہیں اور یہ او جی گریڈ 3 بھی اسے کہتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی ریسپیکٹیڈ جوب ہے تو آپ کو حضور اپلائی کرنا چاہیے سٹے ٹون دوہوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ